ملتان ٹیسٹ 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 تھا اس میں پوری ٹیم کا بھی کمال تھا ٹھیک ہے یہ ٹیم ورک ہوتا ہے ٹیم سپریڈ ہوتی ہے جو کمبینیشن سے کھیلے ہیں تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پھر سلمان علی آگا انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا مشکل وقت میں انہوں نے رنس کی ہے جہاں پر رنس کی ہے جی ہاں تو یہ بیٹسمنوں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ مشکل ٹریک تھا جسے انہوں نے اور دوسرا یہ کہ یہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے پاکستان بیٹسمن کو یہ ٹریک سوٹ کرتا ہے سلو پیچ ہوتی ہے تو پاکستان ذرا پیسرز پر جو ہے نا تھوڑا سا مشکل میں ہوتے ہیں پاکستانی بیٹسمن کے آپ بات کر رہے ہیں تو حسن رضا ہمارے پاس بیٹسمن موجود ہیں حسن بھئی سلمان علی آگا تھوڑا مشکل وقت میں جب رکٹنگ کر گئی اور گر رہی تھی ایسے میں انہوں نے وہاں پر رنس کیے آپ کو لگتا ہے کہ کیچز بھی ڈرپ ہوئے اور وہ ابتدا نہیں ہوئے میرے خواہل میں اور بیٹسمن کے بے خواہل میں ہوتے ہیں اور بارہ ہمارے میں کیچز بھی کچھ ہوتا تھا جو روٹ سے اور آپ دیکھیں کہ سلیپ میں جو ہے فیلڈر جتے بھی انگلین کے کھڑے ہوئے تھے وہ ہیلمٹ پینک کے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ جب بھی ایسی پچھے ہوتی ہیں انہوں نے بوم سوٹا ہے وہاں پر اور بیٹسمن کے بیٹسے اگر بیٹسے اگر بیٹسے ایج لگتا ہے تو بہت تیز جو ہے سلیپ میں شارڈ آتے ہیں تو وہاں پر کچھ 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 پکڑے بھی گئے اور کچھ ڈروپ بھی ہوئے سلمان علی آگا کی بات کریں گے تو انکہ بھی ایمریل رولاک نوہین سکسٹی فائرن سکننگ کے لیے بارہ نے تو انکہ چھوٹا تھا اور یہ لک کی بات ہوتی ہے جب انڈر پریشر کھیل رہے ہیں آپ تو کہنے کہیں میس فیلڈنگیں ہوتی ہیں اگر مومن ساؤت آفریقان انگلینڈ نیوزنینڈ کے فیلڈرز کیایز ڈروپ کرتے نہیں اور آؤسٹینڈنگ کارمان غلام کا ذکر کیا تو میچ وننگ پرفارمنسز ہے کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بیڈنگ میں آپ سکس رنس کریں گے اور اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا اتنا چیز ہو جاتا کہ آپ کو بولوں کو سپورٹ ملتی ہے ایک سو دو سو چھو بیس بولوں پہ ایک سو اٹھارنس بنائے انہوں نے آؤسٹینڈنگ ساہم ایوک کی بات کریں گے تو انہوں نے بھی بہت اچھی نگ کے لیے سیمیٹی سیونڈنس کی تاؤس جیت کے جب بیڈنگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ساڑھے تین سو چار سروں از آپ کے پاس بورڈ پہ لگے ہونے چاہیے جہاں سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے تو شان مسود کو یہی کانفیڈنس تھا کہ رف ہوتی جاری ہے پچھ ہم نے دیڑے دو دن بیڈنگ بھی کیے تو دوسری ٹیم کو ہم واپس اندر لے کے آئے ان کو آؤٹ کریں پاکستان چیمپنن کب ہوا فیصلہ باد میں دوسری انہوں نے کی دومیسٹک میں مسلسل ہم پچھلے پرگراموں میں ذکر کر رہے تھے کہ کسی پلیئر کو نہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بیک اپ ہی موجود نہیں ہے دیکھیں بیک اپ ہے آپ کے پاس چوبیس کروڑوں کی عام میں آپ کے پاس بیک اپ بہت سارا بیک اپ ہے آپ کے پاس حسنین دیکھیں بیس بولر فاس بولر کی صورت میں بیس بولر بھی آپ کے ٹرنمنٹ کے ہوئے چیمپنس کب میں پرفارم کیا ہے آپ کے پاس بولر بھی ہیں بیٹسمنٹ بھی ہیں آلونڈر بھی ہیں مگر آپ ان کو چانس دیں آپ ڈگاؤڈ پر نہ بٹھائیں پلیئروں کو تو کارماند غلام بنگلائیس کے گئنس ٹویلف من رہ چکے اس سے پہلے دومیسٹک میں کنسیسن پرفارمیس دیتے رہے ساٹھ فرس کلاس مچنزوں نے کھلے ہوئے جس پلیئر کے ایک پیک فارم لگی ہوتی ہے جہاں وہ فارم میں ہوتا ہے اس کو وہ چانس دینے چاہیے اور ڈگاؤڈ میں جب آپ بٹھا کے رکھیں گے اس کو پہ ڈراؤپ کر دیں گے تو ظاہر سے بات ہے وہ پلیئر کے اس پروفارمس کے ساتھ جاتی ہوگی اور مایوس کرتے ہیں مایوس کرتے ہیں پھر ریشی صاحب آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں نجلی سطح پر جو پلیئرز اوپر آ رہے ہوتے ہیں مختلف لیگز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے سے کوئی ٹیلنٹ آ رہا ہے سامنے جو ڈومیسٹک میں نجلی سطح پر کچھ ایمٹس ہو رہے ہیں میں ذکر کروں گا پنجاب پریمیئر لیگ کی ابریسنٹ میں ہوئی تو یہ ایک پرائیویڈ لیگ تھی جسے کیا کہتے ہیں لاہور سے ایک صاحب انہوں نے آرگنائز کیا اور اس میں ہمارے جو آنر تھے جنہوں نے ہمارے ٹیم لی تھی راول پنڈی مارکھور ندیم بیگا صاحب انہوں نے کافی کافی اپنا ایکسپینس کیا اور ٹیم بنائی اس کو ہم نے مینے اور حسن نے جو مل کے اس کے ٹرائل کیے اور کافی اس میں تعداد تھی بچوں کی ایک ہزار مچہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہمیں بار بار بتایا جاتا تھا بیک اپ نہیں ہے ٹینٹ نہیں ہے پاکستان میں تب کرکٹ ختم ہو گئی ہے کیا ہے حسن نہیں کرکٹ کرکٹ تو ابھی شروع ہوئی ہے اور کرکٹ شروع کب سے ہوئی ہے جب سے کرکٹ جو ہے سٹارٹنگ ہوئی ہے بگننگ اندہ ورل کرکٹ میں یہ کہ پلئر پرانے ہو جاتے ہیں اور نئے پلئر کو چانس دینا چاہیے جب یہ لیگے ہو رہی ہیں پنجاب پریمیر لیگ سیزن 1 شروع ہوا گجرانوالا میں جہاں پر وہی گجرانوالا کا سٹیڈیم جہاں پر سچن ٹنلکر آ کے کھیلے ہے جہاں پر عبدالقادر لیجنڈری صاحب جو ہیں وہ کھیلے وہاں پر آ کے بہت سارے ایسے پلئرس تھے ہمارے اور خبصورت ترینگ رونڈ تھا وہاں پر رونک لگی بھی تھی چار اکتوبر سے گیارہ اکتوبر ہم ٹورمن ماں کھیلتے رہے آٹھ ٹیم میں تھی اس میں اور ندیم بیگا صاحب کی بات کری جس طرح سے وہ فرنچائز کا ہونر تھے راورپنڈی مارخور کے سدیش ایک لئے رکھا ہے فاس بولر لاؤنڈر اس نے بارہ وکٹ سرین ٹورمنٹ کے بیس بولر رہے اس میں ہمارا بیٹس بیٹر ہمارے پاس دو سو سارٹ رن پر زشان ملک را بیس فیلڈر ہمارے پاس رانہ فسیر رہے تو یہ ینگ ٹیلنٹ ہے اس میں ماز لیک سپینر ہیں شایان رزا ہیں لیفٹ ٹام سپینر یہ پلئر ایسے ہیں کہ ان کو محقہ ملے آگے تو فیچر میں یہ اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں لانگر فرمیٹ میں اور جو اینسیٹیو جاتا ہے یہ ایسے بزنس مین آئیکن لوگ ہوتے ہیں جو کرکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں پاکستان میں میرے خیال میں ایسی لیگیں ہونی چاہیے جہاں پر پلئر پروڈیوس ہو اور پی ایسیل کا ایسا بنے اور آگے جو ہے نئی اپورچنیٹیز کریئٹ ہوں نئے مواقع ملے نئے ٹیلنٹ سامنے آسکے تو بڑی اچھی لیگ رہی تو آپ کہہ رہے ہیں بلکل فائنل ہم لوگ ہارے سیالکورٹ سے بڑی اچھی ایک ٹیم کی کومنیشن ٹیم مینجمنٹ بڑی زبرست تھی ہماری کیسر تھے اس میں مینجمنٹ میں کیسر عباس وہ بڑی اچھے تھے انہوں نے ٹیم کو بڑا لکھ آفٹر کیا بچوں کو جو ہے آن ٹائم پیمنٹ نے ملی ہیں اکسر لیگوں میں ایسا ہوتا کہ پیمنٹ نہیں ملتی یہ بھی اچھا ہے کہ چلو فائنلی لوگوں کو تھوڑا سپورٹ مل جاتی ہے جن کے پاس بیٹ ایکیومنٹ اس نے مہنگے ہو گئے ہیں اکسر لیگ جب بن جاتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہی مسئلہ تھا کہ ہم اخراجات کہاں سے پورے کرے چلیں حسن یہ اچھا ہوا ہم کچھ آئیں گے اب تیسرا ٹیسٹ بھی ہوگا 30 سیکنڈ سے ہمارے پاس پنڈی ٹیسٹ میں بھی ایسی پچ یہاں پر تو آپ بہت زیادہ کھیلے ہیں اس کی ٹون کیسی ہے اس پچ کی ایسی پچ نظر آتی ہے دیکھے ابھی تو تھوڑا سا ویدر کنڈیشن ہے دن میں دھوپ کافی نکلی بھی ہوتی ہے مگر ہارڈ سرفیس رہتا ہے یہاں پر تھوڑا بول سیم سوئنگ ہوتا ہے پنڈی میں اور یہاں پر بھی سرفیس آپ کو بندانا پڑے گا اگر سپن ٹریک ہے آپ کے پاس تو اس کو بالکل رف کر کے دوبارہ بندانا پڑے گا اور یہ کیونکہ بیٹنگ پیٹ آئیس ہے کیونکہ انگلینڈ کے جو بیٹرز بولرز تھے وہ کافی ایکٹیو ہوکے اپنا ٹیمپو انہوں نے لوس کیا اس ٹیس مجھ میں اور دو انڈ ڈائی والا ٹیس مجھ چاہیے اس میں مجھے لگتا کہ انگلینڈ کی سٹیند بڑی اچھی ہوگی اور پین سٹوک کم بیک کر کے واپس آئے ہیں پہلا ٹیس وہ کھیلے نہیں تھے یہی چیز ہے کہ ایزی لینے چاہیے یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس سیریز جیتنے کا ٹو ون سے اور اب تو کونفیڈنس بھی مل گیا کونفیڈنس بھی مل گیا جب جیتے ہیں تو آپ کو کونفیڈنس آتا ہے اور بھی اتنی سٹیند سے جائیں گے اگر یہ زائد اس میں آؤٹ نہیں کریں تو آپ کو کوئی ایک بیٹرس یا پھر ایک فاس بولر ایک فاس بولر ایڈ کرنا چاہیے یہاں پر کیونکہ پنڈی میں کنڈیسن ڈیفرنڈ ہوں گی زائد کی جگہ پر ضرور ٹیم کو سوچنا چاہیے بہت شکریہ حسن رزا سابق ٹیسٹ کرکٹر اور راشدی ہمارے ساتھ سپورٹس انیلسٹ موجود رہے ہم نے بات کیا ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی کامیابی پر اور اس میں پاکستان نے ایک لمبے عرصے کے بعد کامیابی حاصل کیا امید کرتے ہیں کہ تیسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کی پروفارمز اچھی ہوگی اور یوں پاکستان سیریز اپنے نام کرے گا اس کے ساتھ اجاز دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ